ہیلو نمسکار کسان بھائیو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسانڈی ریفارم کسان بھائیو نرما کے بھاؤ میں آج ہلکی تیجی دیکھنوں کو ملی ہے جو مطلب بڑی منڈیاں ہیں جہاں پہ زیادہ نرما کا پاس آتی وہاں پہ ہلکی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ہلکی کیا ٹھیک ٹھیک ہی رہی ہے تیجی مطلب کیونکہ جو نیچے میں بھک رہی تھی زیادہ تر نرما ہے وہ آج اوپر میں بھکی ہیں وہ تیجی کے بھاؤ آپ کو بتائیں گے اور دیسی کے پاس کے بھاؤ بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور نرما کے پاس کے اگر تیجی کی بات کریں تو تیجی ابھی فیلال بڑھنے کی سمباؤنا نہیں ہے زیادہ تیجی لیکن ساید دوہزار تیج میں سات ہزار روپے کا ٹوپ سیرا ہو بھی سکتا ہے ابھی آٹھ نو دن باقی ہیں تو اس لیے کیونکہ نرما ابھی مرلہ سو ڈیڑ سو روپے دور رہی آج منڈیوں میں بھاؤ میں سات ہزار سیور ٹوپ سیرا تو اگر تیجی کی بات کریں کوٹن ایم شکس وائدہ بازار میں بھی ساڑھے ستہون ہزار تر روپے تک روئی کے بھاؤ چل رہے ہیں ابھی انڈیا کے پاس بڑا کونٹریکٹ نہیں فیلال تو نریات نیہ ہونے سے ابھی بھاؤ میں تیجی دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہے جنوری فروری میں سائد ہلکی تیجی اور بڑھ سکتی ہے دو سو چار سو روپے نرما کے بھاؤ لیکن زیادہ تیجی کی امید فیلال نہیں ہے اگر نرما کے پاس کے کسان بھائیو آج کی جو تاجہ منڈی بھاؤ ہیں ان کی بات کریں ہم ہریانہ کی منڈیوں کی تو ہریانہ میں کسان بھائیو جو آدم پر منڈی ہے وہاں پہ آج تیجی دیکھنے کو ملی نرما کے بھاؤں کیونکہ تقریباً نرما ہے پہسٹھ سو روپے سے اور چھہ سٹھ سو تک بھائیو تقریباً نرما بھی کی ہیں اور جو اکادی نرما جو بالکلی لوکو والٹی ہے وہ چھے جار کے اس پاس میں بھائیو ہے اور جو تقریباً نرما ایک کسان کی وہ پہسٹھ سو چھے سٹھ سو تک بھائیو ہے اور بیچ سے پچیس پرسنٹ نرما وہ چھے سٹھ سو کے بھاؤں میں بھی بھی کی ہیں اور جو اوپر کا ٹوپ سیرا رہا وہ اٹھ سٹھ سو سے لے کے انتر سو روپے چھہزار اٹھ سو سے چھہزار نو سے کے بیچ کا رہا کسان بھائیو تو آج اس منڈے میں تیجی دیکھنے کو ملے اور دیشی کے پاس کے بھاؤ یہاں پہ تیتر سو روپے ٹوپ کوالٹی کا رہا کسان بھائیو تو آگے اگر برواڑا منڈے کی بات کریں تو برواڑا میں نرمے کا بھاؤ چھہزار نو سو روپے ٹوپ کوالٹی کا تقریبا نرمہ بھی کیے ہیں یہاں پہ ترہ سٹھ سو سے پیسٹھ سو کے بیچ میں اور نیچے کے جو بہر آئے کسان بھائیو بھاؤ ہیں وہ نرمہ کے وہ ساڑھے پانچ کے آس پاس رہے جو بلکل لوکوالٹی کے نرمہ تھی دیشی کے پاس کے بھاؤ اکتر سو سے بہتر سو روپے یہاں پہ رہے اگر بھیوانی منڈے کی بات کریں کسان بھائیو تو بھیوانی میں نرمہ کا بھاؤ اوپر کا چو سٹھ سو روپے رہا ہے اس منڈے میں کافی کم نرمہ آتی اور جو آتی ہے مطلب بلکل لوکوالٹی اسی کی نرمہ آتی اچھی نرمہ بھی نہیں آ پاتی کیونکہ گولا بھی سنڈی کا نقصان زیادہ تھائی سائیڈ بھی اور اگر بات کریں دیشی کپاس کی یہاں پہ تو نیچے کے بھاؤ دیشی کپاس کے ساڑھے ایڈ سٹھ سو روپے رہا اور اوپر کا جو ٹوپ سی رہا ہو بہتر سو روپے دیشی کپاس کا بھیوانی منڈے میں رہا سرکی دادری میں چھا سٹھ سو سے سٹھ سو نرمہ کا بھاؤ ٹوپ کوالٹی کا چل رہا ہے کسان بھائیو یہیں اگر شیٹسہ منڈے کی بات کریں تو چھہزار نو سو سے نو سو پچاس روپے نرمہ کا بھاؤ رہا ہیسار میں نرمہ کا بھاؤ کسان بھائیو چھہزار ساتھ سو چیارٹسو روپے تک کا رہا دیشی کپاس کا بھاؤ ساتھ سار روپے تک ہیسار میں چل رہا ہے چھیک کوالٹی کا راجستان کی منڈیوں میں کسان بھائیو پیلی منگا میں چل رہا چھہ سٹھ سو سے سٹھ سٹھ سو روپے کا اور ہنوانگر منڈی میں چھہزار ساتھ سو بیس روپے نرمہ کا بھاؤ رہا یہیں گنگا نگر کی بات کریں تو چھہزار ساتھ سو ستھ روپے نرمہ کا بھاؤ رہا کسان بھائیو آگے اگر بات کریں گزرات کی منڈیوں کی کسان بھائیو تو گزرات میں الکی تیجی ٹوپ کوالٹی میں ساتھ ازار سے اکتر سو کے صورت منڈی کے بھاؤ رہے اور کافی الگ الگ منڈیوں میں چھہزار آٹھ سو سے نو سو روپے کے بیچ میں نرمہ بھک رہی ہے تو کسان بھائیو یہ تھے نرمہ کا پاس کے آج کے تازہ منڈی بھاؤ ہر روز نرمہ کا پاس کی لائیو بولی کے تازہ بھاؤ جاننے کے لیے کسان بھائیو چینل کے ساتھ زڑے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں دھنیواد